اسلام علیکم دوستو ہندی سپیچ تھرپی کی اس ویڈیو میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے دوستو جو لوگ حقلاتے ہیں اٹکتے ہیں تو ان کو ہم یہی سلا دیتے ہیں کہ آپ سپیچ تھرپی کیجئے آپ کا حقلانہ ختم ہو جائے گا لیکن سپیچ تھرپی کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ٹپس ہوتے ہیں جو ہمیں فولو کرنے ہوتے ہیں جن کا سپیچ تھرپی کے ساتھ ساتھ فولو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جس سے ہی ہم اپنی سپیچ کو صدار کر سکتے ہیں تو آج ہم انہی ٹپس کے بارے میں جکر کرنا چاہیں گے جو کہ ہم ان سپیچ تھرپی کے علاوہ استعمال کریں گے کیونکہ یہ فولو کرنے بہت ضروری ہے دوستو آج میری ویڈیو بہت لمبی ہونے والی ہے کیونکہ میں ان تمام ٹپس کا جکر کرنا چاہوں گا جو کہ یہ سپیچ تھرپی میں بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کونفیڈنس کے بارے میں دوستو سپیچ تھرپی کے ساتھ ہمارا کونفیڈنس بڑا ہائی ہونا چاہیے یعنی کہ ہمارے میں اتنا کونفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم اپنی سپیچ کو صدار سکیں یعنی کہ آپ تو ایک اپنے دیماغ سے یہ نکال دیجئے کہ آپ کو کچھ پرولم ہے آپ حق لاتے ہیں یا اٹکتے ہیں آپ ایک مہینے کے لیے بھول جائیں کہ آپ کو کوئی پرولم بھی ہے کیونکہ آپ میں اگر کونفیڈنس ہائی ہوگا تب ہی آپ امپروو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو پرولم ہے اٹکنے گی تو آپ سامنے والے کو بتا سکتے ہیں کہ مجھے یہ پرولم ہے اور میں تھوڑا آرام رام سے بات کروں گا یا پھر اٹکیں بات کروں گا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آپ کا جو کونفیڈنس ہے وہ آپ کا ہائی ہو جائے گا اور آپ کو سپیچ آپ کی صدر جائے گی اس کے بعد جو اگلا ٹپ ہے وہ ہے ٹھیکنگ اڈرز ہندی سپیچ تھریپی میں دوسروں سے باتیں کرنا بہت ضروری ہے جتنا آپ بات کرو گے آپ کی اتنی سپیچ صدرے گی یہ نہیں آپ بینہ ٹپس کو فولو کرے گے آپ باتچیت کرو تو اس سے کیا ہوگا آپ کی سپیچ نہیں صدرے گی آپ کے وہ حق لانا ویسے کا ویسے رہے گا آپ کو ٹپس کو فولو کرتے ہوئے سبی سے بات کرنی ہے ایک تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دھیرے دھیرے بات کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے کہیں نیتا بھی ایسے دیکھے ہوگے جو جیسے کی اٹل بیہاری واج پہی ہے وہ ان کی سپیچ دیکھنا وہ بہت آرام رام سے گیپ دے دے کے بات کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی کسی سے بات کرو تو دھیرے دھیرے بات کرو حق لانے کے پرولم ان لوگوں میں جیدہ آتی ہے جو کی سپیڈ میں بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نہ کوئی بھی شبد ہے یا کونسونٹ ہے اس کو کھینچ کے بولیں گے اگر آپ کی سٹیم رنگ میں حق لانے میں کسی بھی آپ کونسونٹ حق لانے جاتے ہو تو آپ کو سبھی شبد سبھی کونسونٹ کھینچ کھینچ کے بولنے ہیں جیسے میرا نام انتظار ہے میں چنڈی گڑ میں رہتا ہوں تو آپ اس طرح کھینچ کھینچ کے آپ کو بولنا ہے یا آپ ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کچھ ہی کونسونٹ پہ حق لاتے ہیں جیسی کوئی ن پہ م پہ 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 د پہ تو آپ اسی کس پیس تھیرپی کی پریکٹیس کریں اور انہی شبدوں وہ کچھ کچھ کے بولیں جیسی کہ آپ ن میں حق لاتے ہیں جیسے ن ندیم ن ن ن ن ن ن ن ٹھیک ہے ن نم کی ن تو آپ اسی شبد کو اسی کونسونٹ کو آپ کچھ کر بولیں ٹھیک ہے تیسرا جو ٹپ ہے وہ ہے بریتھنگ ایکسائز بریتھنگ ہماری سٹرونگ ہونی بہت ضروری ہے اگر ہم بریتھ پہ کنٹرول کریں گے تب ہم اپنی سپیچ کو صدار سکتے ہیں تو بریتھ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تو ہم کیا کرتے ہیں مومبتی جلاتے ہیں اس کو بھجاتے ہیں جیسے ایسے تو جیسے پھر بھجاؤ اتنی دوری پہ رکھیں کہ آپ کو بھجانا فک مارنے سے بھجنی کافی مشکل ہو جائے اور آپ پورا پریشر سے اس کو بھجاؤ تو ایسے ہماری بریتھ کنٹرول ہوئے گی ایک ہم کرتے ہیں ناک سے ساس لینا اور ناک سے چھوڑنا جیسے یہ ہم آٹھ سے دس بار کر سکتے ہیں اس سے نیکسٹ ہے بریتھنگ کا ساس کو فلانا ساس کو فلانا اور موہ میں روک کر رکھنا اور چھوڑنا جیسے آپ نے ساس کو تب ہی چھوڑنا ہے جب آپ کا ساس ٹوٹنے والا ہو اس کے علاوہ ہم گبباروں کو فلا سکتے ہیں آپ گبباروں کو فلائیے اس میں بھی آپ کی بریتھ ہی کنٹرول میں ہوئے گی بریتھ میں آپ کا پریشر آئے گا آپ جیسے ایک بار گببار کو فلایا دوسری بار دوسرا گببار لائیں کیونکہ پہلی بار گببار فلانے میں طاقت زیادہ لگتی ہے کیونکہ ہم نے طاقت ہی زیادہ استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹنگ ایکسیز کے بارے میں ٹنگ ایکسیز بہت ضروری ہے سپیس تھرپی کے لیے اپنی سپیس کو صدار سننے کے لیے حکلانے کو صدار کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ٹنگ ایکسیز کی ٹنگ ایکسیز آپ روٹین میں کریں ایک ٹائم میں آپ بان لے کہ اپنے پانچ منٹ یا دس منٹ آپ نے ضرور ایکسیز کرنی ہے ٹھیک ہے کچھ میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایک دو جیسے ایک ایک سائز ہے یہ دائیں بائیں کی ہوگی پھر اوپر نیچے پھر راؤنڈ موسیقی اسی طرح کی بہت سی ایکسیز ہیں جو آپ ٹنگ ایکسیز میں یوز کر سکتے ہیں میں نے ٹنگ ایک ویڈیو میں دی دوں گا تو آپ یہ ضرور ٹنگ ایکسیز ڈیلی روٹین میں کریں یہ بہت ضروری ہے آپ کو اسی بھی پانچ ایکسی چونے جو میں بیڈیو میں بتائی ہو ہی ہیں تو ڈیلی روٹین میں کریں کیونکہ ہوگا اس سے آپ کی جیب فلیکسیبل ہوگی آپ کے جیب میں لچکدار ہوگی اور آپ صحیح طرح سے کونسونٹ بول پائیں گے اور آپ جو حکلانہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ ایک ہم یوگا بھی کرتے ہیں سنگھ حسن بولتے ہیں اس کو یوگا کا نام اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کی جو پوری مطلق کھچاؤ آئے گا جس سے آپ کی جو وقل کوڈ ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کی سپیچ میں صدھار آ جائے گا اس میں کیا کرنا ہے آپ جیب کو پورا باہر نکالنا ہے اور جو آپ کی پوزیسن بنانی ہے وہ ایک شیر کی بنانی ہے آپ دونوں ہاتھ رکھنے ہیں ایسے کر کے آگے رکھنے اور جیب کو پورا باہر نکالنا آسے ایسا پورا باہر نکالنے کے بعد اور آپ ساؤن نکال لیے آہ 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 یہ آپ دو سے تین منٹ یہ سنگاسن آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے بوئی سپیچ کے بارے بوئی سپیچ میں کیا ہوتا ہے ہم نے اپنی جو گلے کی جو پیچھ ہے یہ اوپر نیچے کرنی ہے جیسے کی ہم 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 اس سے کیا ہوگا آپ کا گلہ وائبریٹ ہوگا اور آپ کی جو سپیچ ہے وہ کلیر ہوگی آپ کا حق لانا ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ ہم جو گلر ٹپ ہے وہ ہمارا ہے ایڈم اپل ایڈم اپل بولتے ہیں اس کو جو آپ کا اٹھاوا پارٹس ہوتا ہے لیڈیس کا مطلب اندر کو ہوتا ہے وہ دکھائیں اندر لیکن جنجیٹس کا پورا دکھائی دیتا ہے تو پہلے میں کیا کرنا ہے اپنے ایڈم اپل کو آپ نے اس کو دبانا ہے تھوڑا سا تھوڑا دبانا اور کھانکنا ہے ہو سکتا ہے آپ کا تھوڑا پین بھی ہو لیکن کچھ دنوں بعد آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ ڈیلی ایک سریز ایڈم اپلی کریں اس کے ساتھ جو اگلی جو ٹیکنیک ہے وہ کیا کرتے ہیں جو ہے ہمارا ایڈم اپل ہے اس کے اوپر دیکھو آپ اوپر کی طرف آپ کی ایک سپیس بن جائے گی پلیس بن جائے گی آپ اونگلی کو تھوڑا فساؤ اور بولو ا ا ا ا ا ا ا ر ر شام بولنا کھانا ٹھیک ہے اس طرح کی آپ کی پریکٹس کریں گے تو آپ کی سپیچ میں صدار آ جائے گا اور کافی ایمپورومنٹ آپ کو نظر آئے گا یہ بہت ہی کارگر چیز ہے جو ایڈم اپل کی میں نے آپ کے بتائی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے سپیس تھرپی کے بارے میں سپیس تھرپی کی میں نے بہت سی ویڈیو بنائی ہے جس کونسوننٹ پر پرولم ہے وہ اپنی اسی کونسوننٹ کی ویڈیو دیکھ کے آپ کی سپیس تھرپی کریں سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ آپ کس کونسوننٹ پر حق لاتے ہو ٹھیک ہے کس کونسوننٹ میں آپ کو پرولم ہے یہ آپ کے آواز کلیر نہیں ہے تو آپ وہی ویڈیو اپنائیں اور دیکھیں اس ویڈیو کو کہ میں نے کیسے ٹنگ پوزیشن بتائی ہوئی ہے اور اس کی سپیس تھرپی کی پریکٹس کریں کیونکہ یہ سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے بھی آپ کو کہاں کہاں پرولم ہے دوستو اس کے بعد ہم بات کریں گے اوور آرٹیکولیشن کے بارے میں اوور آرٹیکولیشن میں کیا ہوتا ہے ہمیں اوور بولنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے جو ماؤت کی کیویٹی ہوتی ہے ہمارے جو مسلز ہوتے ہیں وہ ان میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے وہ ان میں مطلب فلیکسیبل ہو جاتے ہیں کیونکہ نہ بولنے سے وہ جام ہو جاتے ہیں تو اس سے ہم جب آور آرٹیکولیشن سے اس کو اس کو اس کو استعمال کر کے بولیں گے تو وہ ہماری جو ماؤت کیوٹی ہے اس میں صدھار آئے گا اور ہماری سپیچ میں بہت فرق ہوئے گا ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کیا کرو اور نیوز پیپر رکھا اور نیوز پیپر کو پڑے اور بہت ہی آور ریاکٹ کر کے اور آرٹیکولیشن کر کے اس کو پڑے جیسے میرا نام محمد انتظار ہے میں چندلی گاڑ میں رہتا ہوں میرے پاس بہت سے بچے پڑنے کے لئے آتے ہیں جو بہت ہی انٹیلیجن اور بہت ہوشیار بچے ہیں تو آپ اس طرح آور ریاکٹ کر کے آپ اپنی سپیچ کو صداح کرتے ہیں یہ ایک چمتکاری چیز ہے مطلب آپ کی سپیچ میں اس کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ ڈیلی روٹین میں کریں جو بھی میں دوستو ٹپس بتانے جا رہا ہوں یہ آپ جو ٹپس فولو کریں یہ آپ جوری نہیں جیسے ریکوڈنگ کے بارے میں ریکوڈنگ میں کیا ہوتے آپ بولیں یہ جترے بھی آپ کو میں ٹپس پتا رہا ہوں ان کو فولو کرتے وے آپ بولیں اس کو جو بھی آپ بولیں اس کی آپ ریکوڈنگ کر لیں فون میں ٹھیک ہے بہت سارا بولیں اس کے بعد ریکوڈنگ کرنے کے بعد آپ اس ریکوڈنگ کو دھیان سے سنیں آپ دیکھیں بھی آپ نے کہاں کہاں گلتیا کی ہے کس 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 کونسوننٹ پر گلتیا کی ہے جس بھی کونسوننٹ پر گلتی کی ہے آپ اس کونسوننٹ کو اس شبدوں کو لکھ لیں کہ یہاں آٹکے ہو یہاں آپ کی آواز کلیر نہیں ہے پھر شیشے کے سامنے بیٹھ کے آپ باتے کریں خوب باتے کریں ٹھیک ہے اس میں آپ کو یہ پتہ لگے گا بھی آپ کی جو ٹنگ پوزیشن ہے وہ سہی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے ٹھیک ہے آپ سہی طرح بات کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ میرے کے سامنے بیٹھے اور خوب باتے کر جتنی آپ دیر باتی کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے نیوز پیپر یا بک ریڈنگ. آپ نیوز پیپر پڑھیں. بک ریڈنگ پڑھیں. آپ ایک کولم لے لیجے نیوز پیپر میں. اس کو پڑتے رہیں. پڑتے رہیں. خوب پڑھیں. لیکن پڑھیں. سبھی ٹپس کو فولو کرتے ہوئے. ٹھیک ہے آپ نیوز پیئر پڑھیں اور پھر کیا کریں اس کی ریکوڈنگ کر لے پھر بعد میں ریکوڈنگ کو سنے پھر آپ دیکھیں بھی آپ نے کس 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 کنسوسرمت پرکھنے ٹھیک ہے اور آپ دھیان رہے گا کہ جو انڈرلائین آپ نے کا رکھنے جا گلتی ہے ان کی دوبارہ گلتی نہ ہو یہی آپ نے کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے پھر ہم بات کریں ہم بات کریں کسٹم مرکر کے بارے میں ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلی بتایا ہے کہ اس میں بات چیت کرنا بہت جیدہ جروری ہے ہو سکتا ہے کس دن آپ کو وہ لوگ نہ ملیں جس سے آپ بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بات نہ کر لیکن آپ کسٹم مرکر سے جرور بات کر سکتے ہیں آپ وہ اچھے آپ گھنٹوں بات کرو چاہے دو گھنٹے بات کرو وہ آپ سے کبھی بہر نہیں ہوگا نہ ہی آپ کا فون کار دے گا ٹھیک ہے تو آپ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیں بھی آپ نے کون کون سے کوششن پوچھنے ہیں کون سے پیک پوچھنے ہیں کون سے سکیم پوچھنی ہیں اور آپ سے ان سے بات کریں ٹھیک ہے اور پھر آپ کیا کریں اس کی بھی ریکوڈنگ کر لیں اور بعد میں آپ پھر سنیں بھی آپ نے کہاں کا گلتی کری ہو اسی طرح آپ پریکس کیجئے دوبارہ سپیس تھرپی سے اور پھر اس کی دوبارہ پھر دوبارہ بولیے کہ کہاں کہاں آپ نے گلتی کیا اور آپ نے کتنا صدار آیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو اگلی ٹپ ہے وہ ہے سونگ سونگ میں دوستو آپ کو کیسا بھی گانا آتا ہے کسی طرح بھی آپ گانا گا سکتے ہو وہ آپ جب بھی فری ہو تو آپ گانا جرور گائیں تو میں آپ کو یہ گانا گا کے دکھاتا ہوں تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا حالانکہ دوستو آواز میری اچھی نہیں ہے لیکن فیرمی میں گا رہا ہوں تو آپ کے آواز اچھی ہو چاہے نہ ہو لیکن آپ نے گانا جرور گانا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ایکٹنگ کے بارے میں آپ کسی بھی فلم کے ڈائلوگ یاد کیجئے اور اس کو ایکٹنگ کرنے کی کوشش کی آپ کے جو فیس ایکسپریشن ہیں وہ اسی کے اکورڈنگ ہونے چیئے پوری آپ نے پورے جوش میں آپ ایکٹنگ کرنی ہے شیسر کے سامنے بیٹھ کے ایکٹنگ کرنی ہے اور اپنی ویڈیو ریکوڈنگ کرنی ہے میں جیسے آپ کو کوئی ڈائلوگ بولگی دکھاتا ہوں بھاگستنگ کا جس صحاب یہ سر کٹ سکتا ہے اور جھک نہیں سکتا نہ مو چھپا کے جیئیں گے ہم نہ سر جھکا کے جیئیں گے ہم اس ستم گروہ کی محفل میں نجر سے نجر ملا کے جیئیں گے ہم ارے کم جیئیں گے تو کم ہی سہی یہی بہت ہے ہم مشالے جلا کے جیئیں گے ہوں تو آپ اس طرح کی کوئی بھی آپ ڈائلوگ بول سکتے ہیں ایکٹنگ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کی سپیچ میں بہت صدھار آئے گا اور آپ کا کونفیڈنس بھی بہت ہائی ہوگا اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹنگ ٹوشٹ کے بارے میں میں اپنی ہر ویڈیو میں ٹنگ ٹوشٹ کے بارے میں میں اکثر بتاتا ہوں یہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے اور بہت ہی فائدہ مدھ ہوتی ہے جیسے کی چندو کے چاچا نے چندو کی چاچی کو چاندی چوک میں چاندی کے چمس سے چٹنی چٹائی کچھا پاپڑ پکا پاپڑ کچھا پاپڑ پکا پاپڑ ٹھیک ہے اس طرح کی بہت ہی ٹنگ ٹوشٹر ہیں آپ اس کی ایکسیز کریں ٹیکٹس کریں آپ کی سپیچ میں بہت ہی افیکٹلی صدار آ جائے گا اس کے بعد ہم کچھ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے عاملہ کے بارے میں تو ہمیں ٹھوٹی کلی بتانے جاؤں گا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کیا ہوتا ہے جب بھی ہم ہم سے کوئی کوشن پوچھا جاتا ہے What is your name تو کیا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ہمارے کان میں آتا ہے ٹھیک ہے کان میں آنے کے بعد وہ ہمارے پیچھے والے حصے میں یہاں پر ٹھیک ہے سیر کے پیچھے والے حصے میں اس کو ورنک سیریا بولتا ہے وہاں پر آتا ہے تو ورنک سیریا کیا کرتا ہے اس کوشن کو سمجھتا ہے بھی سامنے والے نے پوچھا What is your name اور اسی کا ایک ریپلائی تیار ہوتا ہے اسی کا انسر تیار ہوتا ہے My name is محمد انتجار ٹھیک ہے اب کوشن بھی سمجھ بھی لیا اس کا ریپلائی بن گیا اب اس ریپلائی کو باہر نکالنے ہیں تو باہر نکالنے کے لیے جو ہمارا انسر ہے وہ یہاں پر آئے گا اس کو بروکس ایریا بولتا ہے بروکس ایریا میں آئے گا بروکس ایریا موں کے جریعے باہر نکالنے کا کام کرتا ہے اگر آپ کے بروکس ایریا میں کچھ پرولم ہے تو ہمیں اٹکنے کی حق لانے کی دتلانے کی پرولم آ سکتی ہے تو اس کے لیے جو ہمارا آمولہ ہوتا ہے یہ بہت ہی بروکس ایریا ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے آپ کچھ آمولہ استعمال کریں جو کی زیادہ سردار ہے اگر آپ کچھ آمولہ نہ کھا سکے تو آپ سوکھ آمولہ بھی کھا سکتے ہیں آمولے کا مربع بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم کالی مرچ کا استعمال کرتے ہیں کالی مرچ کو آپ دو کالی مرچ لیں موہ میں رکھیں اور اس کو چوسیں اس کا ارک بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے بروکس ایریا کو ٹھیک کرنے کے لیے جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ کالی مرچ نہیں کھا سکتے وہ آپ مکھن میں کالی مرچ کا پاورڈر ملا کے اس کو چٹائیں تو وہ بھی فائدہ مند ہوگا ٹھیک ہے دوستو یہ میں نے بہت سے ٹپس بتائیں جو کی بہت ہی کارگر ہیں بہت ہی فائدہ مند ہیں سپیچ تھرپی کے ساتھ ساتھ یہ ٹپس بہت استعمال کریں اگر آپ ایمانداری سے ایک مہینہ سپیچ تھرپی کے ساتھ ساتھ یہ ٹپس بھی فالو کریں تو آپ کی ایک مہینے میں بہت زیادہ سپیچ ایمپرویمنٹ ہو جائے گی ہو سکتا ہے آپ پورے پرمنٹلی ٹھیک بھی ہو جائے لیکن آپ کو ڈیلی روٹین میں یہ اس کی تک کے لئے بائی خدا حافظ